بھارت ماتا کی انقلاب ونڈے سب سے پہلے دلی کے لوگوں کو بہت 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 دینا چاہتا ہوں میں اتنی اتنی بڑی جیت کے لیے اتنی شاندار جیت کے لیے اتنے بڑے بدلاو کے لیے اتنے بڑے پریورتن کے لیے میں دلی کے لوگوں کو بہت بہت بدھائی دینا چاہتا ہوں میں دلی کے لوگوں کا بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کو اس لائک سمجھا کہ انہوں نے آج ہمارے کو نگر نگم کی بھی جمع داری دی ہے ابھی تک انہوں نے ہمیں جو جو جمع داریاں دی دلی کے لوگوں نے شکشہ کی جمع داری دی سکولوں کی جمع داری دی ہم نے رات دن محنت کر کے سکول ٹھیک کیے لاکھوں کروڑوں بچوں کا بھوششے بنایا لوگوں نے ہمیں اسپتالوں کی جمع داری دی ہم نے رات دن محنت کر کے اسپتال ٹھیک کیے لوگوں کے علاج کا انتجام کیا اچھے علاج کا انتجام کیا لوگوں نے ہمیں بجلی کی جمع داری دی ہم نے بجلی ٹھیک کی بجلی مفت کی چوبیس گھنٹے بجلی کی آج دلی کے لوگوں نے اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کو دلی کی صفائی کرنے کی جمع داری دی ہے بھرشتہ چار دور کرنے کی جمع داری دی ہے پارکوں کو ٹھیک کرنے کی جمع داری دی ہے کئی ساری جمع داریاں آج دی ہیں اتنا پیار دیا آپ نے اتنا وشواس کیا آپ نے میرے اوپر اس کے لیے میں آپ کا رن کبھی نہیں چھکا سکتا میں پوری کوشش کروں گا رات دن محنت کر کے آپ کے اس بھروسے کو قائم رکھوں ایسی میری ہمیشہ کوشش رہے گی I love you too جتنے candidates جیتے ہیں ان سب لوگوں کو بہت بہت بدھائی عام آدمی party والے جو جیتے ہیں ان کو بھی بدھائی بھارتی جنتہ party والے جو جیتے ہیں ان کو بھی بدھائی کانگریس والے جو جیتے ہیں ان کو بھی بدھائی نردلیہ جو جیتے ہیں ان کو بھی بدھائی اور جو ہارے ہیں ان سے میں نیویدن کرنا چاہتا ہوں کی مایوس مت ہونا دلی کو ٹھیک کرنے میں ہم آپ کا بھی سہیوگ لیں گے اب اپنے کو سب کو مل کے کام کرنا ہے میری سب سے اپیل ہے سبھی candidate سے سبھی پارٹیوں سے کہ بس راجنیتی آج تک کی تھی آج تک جتنی راجنیتی کرنی تھی کر لی اب اپنے کو سب کو مل کے کام کرنا ہے سب کو مل کے دلی ٹھیک کرنی ہے اس میں میں بی جے پی کا بھی سہیوگ چاہتا ہوں اس میں میں کانگریس کا بھی سہیوگ چاہتا ہوں میں سب کا سہیوگ چاہتا ہوں سب کے سہیوگ سے ہم دلی کو ٹھیک کریں گے سب مل کے دلی کو ٹھیک کریں گے ڈھائی سو کے ڈھائی سو پارشد جو چنکے آئے ہیں میں اب ان سے نویدن کرتا ہوں کہ آپ کسی پارٹی کے پارشد نہیں ہیں اب آپ ڈلی کے پارشد ہیں مل کے ڈلی کو ٹھیک کریں گے کے بعد سے میں سبھی پارٹیوں کا بھی سہیوک کی اپیکشا کرتا ہوں کہ ہم ساری پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ان کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ووٹ نہیں دیا ان کو میں کہنا چاہتا ہوں پہلے آپ کے کام کرائیں گے پھر دوسروں کے کام کرائیں گے ہمیں ڈلی کو ٹھیک کرنے میں سب کے سہیوک کی ضرورت ہے اور خاص کر ہمیں کیندر سرکار کی مدد بھی چاہیے کیندر سرکار کا سہیوک بھی چاہیے ہم آج اس منچ کے ذریعے سے میں کیندر سرکار سے بھی اور خاص کر پردھان منتری سے بھی پردھان منتری جی سے بھی ڈلی کو ٹھیک کرنے کے لیے آشروات چاہتا ہوں کی ان کا بھی پردھان منتری جی کا بھی اور کیندر سرکار کا بھی آشروات ہمیں چاہیے اب ڈلی کو ساف کرنا ہے کودہ ٹھیک کرنا ہے کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے اس میں سب کی ڈیوٹی لگے گی بچوں کی بھی ڈیوٹی لگے گی مہلاؤں کی بھی ڈیوٹی لگے گی بجرگوں کی بھی ڈیوٹی لگے گی یوہاؤں کی بھی ڈیوٹی لگے گی اکیلے ہم سے نہیں ہوگا ڈلی کے دو کروڑ اپنا یہ پریوار ہے نا میں بار بار بولتا ہوں اپنے ڈلی کے دو کروڑ لوگوں کا پریوار ہے دو کروڑ لوگ ہم سارے مل کے ڈلی کی صفائی کریں گے اپنے کو بھشتا چار بھی دور کرنا ہے ابھی تک جو سارا سسٹم چل رہا تھا لوٹ پارٹ کا لینٹر پہ پیسے لینے کا یہ سب ختم کرنا ہے اب اپنے کو جیسے ڈلی سرکار صاف ستری کری ہم نے ڈلی سرکار کے اندر اب بھشتا چار نہیں ہوتا ایسے اب نگر نگم کو بھی صاف کرنا ہے سارے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں بہت بڑی جمع داری ہے اور ڈلی کے لوگوں نے تو پورے دیش کو ایک میسج دیا ہے سارے دیش کو ایک میسج دیا ہے کیا میسج ہے میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں بڑے بڑے نیتا کئی کئی سالوں کے نیتا پورانی پارٹیوں والے سب کہتے ہیں کیجریوال جی آپ جو کرتے ہو اس سے ووٹ نہیں ملتے ووٹ لینے کے لیے راجنیتی کرنے کے لیے تھوڑا سا گالی گلوچ کرنی پڑتی ہے تو تو میں میں کرنی پڑتی ہے میں آج آپ سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں ہم گالی گلوچ کرنے نہیں آئے ہم شریفوں کی پارٹی ہے ہم اچھے لوگوں کی پارٹی ہے جب بھی کوئی عام آدمی پارٹی والے کو دیکھے تو اس کے مند میں شردہ جاگنی چاہیے اس کے مند میں ایک ریسپیکٹ ہونی چاہیے یہاں آدمی پارٹی والا ہے ہمیں کوئی کتنا بھی اکسائے ہمیں گالی گلوچ نہیں کرنا ہمیں نیگٹیو راجنیتی نہیں کرنی لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ سکول بنواتے ہو اسپتال بنواتے ہو اس سے ووٹ تھوڑی ملتی ہے آج دلی کے لوگوں نے سارے دیش کو میسج دیا ہے کہ سکول اور اسپتال سے بھی ووٹ ملتی ہے اگر ہم سکول اور اسپتال نہیں بنائیں گے سڑک ٹھیک نہیں کریں گے بجلی ٹھیک نہیں کریں گے پانی ٹھیک نہیں کریں گے گالی گلوچ کرتے رہیں گے تو دیش کی ترقی کیسے ہوگی دیش کی ترقی تو اصل مددوں سے ہوگی نا جو عام آدمی پارٹی اٹھا رہی ہے آج دلی میں چوتھا چناف جیتے ہم سکول، اسپتال، بجلی، پانی ان مددوں کے اوپر تو دلی کے لوگوں نے آج اس دیش کے اندر ایک بہت بڑا میسیج دیا ہے کہ پوزیٹیو راجنیتی کرو نیگٹیو راجنیتی بند کر دو ہم نے پورا چناف ہم نے پوزیٹیو طریقے سے راجنیتی کی مددوں کی راجنیتی کی ہم جنتہ میں جا کے کیا کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کے بچوں کے لئے سکول بنا دی ہم کو ووٹ دو ہم یہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کے پریوار کے لئے علاج کا انتجام کر دیا ہم کو ووٹ دو ہم گالی گلوچ تو نہیں کرتے دوسروں کے ساتھ مار پیٹ تو نہیں کرتے جھوٹے جھوٹے علاجام تو نہیں لگاتے تو یہ پوزیٹیو راجنیتی کو آگے لے کے جانا ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ جیسے جیسے دیش کے اندر یہ پوزیٹیو راجنیتی بڑھے گی ہمارے دیش کو دنیا کا نمبر ون دیش بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا اور یہی ہے جو دیش کو آگے بڑھائے گا گالی گلوچ سے دیش آگے نہیں بڑھے گا گنڈا گردی سے لفنگئی سے مار پیٹ سے دیش آگے نہیں بڑھنے والا پچھتر سال بیٹ گئے اس دیش کو پچھتر سال میں ہم پیچھے رہ گئے اب ٹائم نہیں ہے جنتہ بڑی بے چین ہو رہی ہے اب اگر اپنے کو اپنے دیش کو آگے لے جانا ہے پوزیٹیو راجنیتی کرنے پڑے گی وکاس کی راجنیتی کرنے پڑے گی سکول اسپتال بجلی پانی یہ اصل مددیں ہیں جس کی وجہ سے دیش پریشان ہیں ان کی راجنیتی کرنے پڑے گی میں پھر سے ڈلی کے لوگوں کو بہت بہت بدھائی دینا چاہتا ہوں اور سب کو ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں اہنکار مت کرنا بڑی بڑے ستہ گر گئے ہیں اہنکار سے اہنکار کبھی مت کرنا کئی سارے آپ میں سے کاؤنسلر بنے ہو کئی سارے آپ میں سے امیلے بھی بنے ہو کئی سارے آج مان صاحب بھی کھڑے ہیں پنجاب کے ہمارے منتری گھن بھی سن رہے ہوں گے ان سب کو میں کہنا چاہتا ہوں کوئی اہنکار مت کرنا اگر ہم نے اہنکار کیا تو اوپر والا جنتا ماف کرے نہ اوپر والا کبھی ماف نہیں کرے گا آپ کے پتن پکا ہے اس کے بعد بھارت ماتا کی سبھی جو کانڈیڈیٹس جیتے یہاں پر آئے ہیں سبھی لوگ اپنے اپنے چھتر میں جائیں گے وہاں جنتا سے ملیں گے اور وہاں جو ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنے جس منائیں گے لیکن